بسم اللہ الرحمن الرحیم کی گئی رکومات کے سروے کا مضبوط نظام جس کے تحت ان پندرہ دیوں میں ایک سو تیس افراد کا سروے کیا گیا سٹوین ایم ایس آفیس کے نتائج کے اعلان اور اس بی ایم کے زیر اعتمام ارتیس طلباء و طالبات کامیاب اشرف کریم سنٹر کشن باہ کے زیر اعتمام انٹر کے مختلف کورسز میں پی سی ای کی مدد سے تین طلباء کا داخلہ پی پی ٹی سی نائن مونز نتائج کے اعلان سبب تلمان کے زیر اعتمام قبار سنٹر کے زیر احتمام مہندی ڈیزائننگ، ٹیلرنگ کلاسز اور کمپیٹر کلاسز کا انتظام نیز دستاویزات کی دوستگی اور نئی درخواستیں تیویس مختلف مقامات پر تجہیز و تکفین کا انتظام پینتالیس ہزار روپے سے پانچ یتیم بچوں کی تعلیمی کیفالت ستہ ہزار روپے سے پانچ ضرورتون افراد کی طبی امداد پینتالیس ہزار روپے سے پانچ نادار طلبہ کی تعلیمی امداد اب خبریں تفصیل سے صفحہ دلمان نے رہبر فانڈیشن کے شراق سے چننائی اور گلبرگاہ کے بازاروں، مارکیٹوں اور سلم علاقوں میں سروے ٹیم کے ذریعے مختلف علاقوں کو دورہ کرتے ہوئے ایسے دو سو افراد کی فہرز تیار کی جن میں ایسی ایک سو قواتین جو ٹیلرنگ کے ہنر سے واقف ہونے کے باوجود پریشان حال تھی اور ایسے سو مرتحباب جو قرائے سے ٹھیلہ بندی لے کر کاروبار کر رہے تھے ان کو سلائی مشینیں اور ٹھیلہ بندیاں دینے کے نظام بنایا گیا چنانچہ بتاریخ دو جون دو ہزار چوبیس احمد رشادی صدر مرکدی صفحہ بتلمال کی زیرنگرانی چننائی میں ساڑھے چھے لاکھ روپے مالیتی ایک سو سلائی مشینیں اور بارہ جون دو ہزار چوبیس کو گلبرگاہ میں پندرہ لاکھ روپے مالیتی ایک سو ٹھیلہ بندیاں اس کے ذریعے اس میدان میں وسیع پیمانے پر خدمات انجام دی جا رہی ہیں وعدہوں کے سبب جل مال سے اب تک جنوب ہنگ کی متعدد ریاست پر اتنے تلنگانہ آندرہ پردیش کرناٹک کے علاوہ مارشنہ کے مختلف اصلاح میں تقریباً ساڑھے تیل ہزار سزائے تھیلہ بندیاں ماہ سازوں سامان اور ہزاروں سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں آ چکی ہیں میں اس باعت افراد کو دیگر کاروبار جیسی کرانے کا سامان پنچر کا سامان کپڑے چھوڑیاں ترکاریاں فروڈ پاپکرن کی مشین دلن چائے بنانے کا سامان زیراکس مشین پیاس وغیرہ کی فراہمیں کی ذریعہ حالان روزی سے انہیں مربوط کیا گیا سبابتلمان نے سروے کی نظام کو مضبوط بنا رکھا ہے تاکہ حقیقی مستحقین تک اہل سروت حباب کے تعاون پہنچ سکے وعدہوں کے سبابتلمان سے جاری انداد یاد آکی گئی رکومات کے لیے سروے کا جو مضبوط نظام صفابتلمان پر موجود ہے باقاعدہ اس کے لیے پندرہ تا بیس افراد پر مشتمل ٹیم جس میں پاس صلاحیت باخلاق افراد موجود ہے اور مکمل تفسیرات کمپیٹرائز کر دی گئی ہے حضرباد کی اطراف اکناف کے سلمبستیوں کا سروے جاری ہے چنانچہ اس سلسلے کے تحت ان پندرہ دنوں میں ایک سو تیس افراد کا سروے کیا گیا اسی طرح مستحق افراد کے لیے اس بیم ڈنٹل کلینک سے داتوں کی بیماریوں مقتلع مستحق افراد کا مفت علاج کروایا جا رہا ہے صفابتلمان کے زیرت امام قوم کے ایسے ہنہار طلبہ اور طالبہ جنہیں غربت و ناداری کے سبب طالبی میدان میں دشواریاں پیش آتی ہو انہیں حوصلہ دیا جاتا ہے اور ان کی طالبی انداد کی جاتی ہے چنانچہ ماہروہ پانچ طلبہ کی اٹھالیس ہزار روپے سے تعلیمی انداد کی گئی نیز مفلس افراد بنادار گھرانے کی بیمار افراد جو اتنا علا جمال جا خود نہیں کرا سکتے ایسے پانچ گھرانوں کی ستر ہزار روپے سے پپی انداد کی گئی اسی طریقے سے ادارے کے تحت سالانہ تین سو یتیموں کی مکمل کفالت کی جاتی ہیں جس میں یتیموں کو کتابیں یونی فارم اور اسکول کی فیض دی جاتی ہیں چنانچہ ماہروہ تعلیمی سال چوبیس پچیس کی پانچ بچوں کی افارت پر پینٹالیس ہزار روپے خرچ کیے گئے نیز سات یتیم بچوں کے لیے نو ہزار روپے مہانہ وضائد جاری کیے گئے سبابت المال کے زیرت امام بمقام مرکزی دفتر ملک پیر حدرباب میں تلنگانہ اوپر اسکول کے تحت دسوی جماعت میں کامیابی حاصل کرنے والے دو سو ایک خوش نصیب طلبہ و طالبات پسندات دیا گئے وعدے ہو کہ سبابت المال قدستہ چار سالوں سے تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنے والے طلبہ و طالبات کی ذہن سازی کرتے ہوئے اور ان کی حاصل افضائی کرتے ہوئے ان کو دسویں جماعت پاس کرانے کے لیے ان کا ادارے کی جانب سے مفت داخلہ کروائے جاتا ہے حدرباب کے مختلف علاقات میں ان کے لیے کوچنگ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے سبابت المال کے زیرت امام شہر حدرباب تو اطراف کے رہنے والے آوام خاص کے لیے مغسلہ وین کے انتظام گزستہ چار سالوں سے جاری ہے جس کے ذریعے سے غریب مفت اور متعمول افراد کے لیے رقم کے ذریعے مغسلہ وین کی سہولت مہیا کی جاتی ہے ان پندہ دنوں میں شہر حدرباب کے مختلف مقامات پر تیریس میتوں کی تجہیز و تکفین کے لیے مغسلہ وین کا استعمال کیا گیا جس میں سے چار افراد کے لیے دارے کی جانے سے مفت تجہیز و تکفین کے انتظام کیا گیا اور مرد و خواتین کی ٹیپ نے مغسل اور کفن کی خدمات انجام دی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ادارہ صفابت المال نونی حالان خوام و ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیشہ کوش آ رہتا ہے چنانچہ ادارے اور کارکنان کی کاوشوں سے اشرف کرین سنٹر کے زیر اتمام کمپیٹر کلاسس میں ارتیس طلبہ و تعلیبات سٹھوین سے امیس آفیس کورس کی تکمیل امتحانات میں کامیابی کے ساتھ کیے ہیں نیس پی سی اے کے تعاون سے ٹیم طلبہ کے انٹر کے مختلف کورسس میں مفتاقی ہو چکے ہیں جس میں کورسس کی فیز بیس سے پچیس ہزار روپے ہیں اور اسی طریقے سے گیارہ طلبہ پی پی ٹی ٹی سی نائنز منت کورس کے امتحانات میں آلہ نمبرہ سے کامیاب ہوئے ہیں سفابت المال کے زیر اتمام قبع سنٹر شاہنگر کے تحت خواتین کو خودمختار بنانے اور فنی مہارت کو پروان چڑھانے اور عروض پر پہنچانے کے لئے مہندی ڈیزائننگ، ٹیلرنگ کلاسس اور کمپیٹر کلاسس کے انتظام کیا گیا جس کے تیز قوم کے سیکلوں بیٹیا مہارتیں حاصل کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں نیس سال چوبیس پچیس کے داخلی پر جاری ہے خواہشمند خواتین نجو کر سکتی ہیں نیس اسی طرح قبع سنٹر کے تحت دستابیزات کی درستگی کی جاری ہیں جن کے پاس آدھار کارٹ پیان یا ووٹر ایڈی کارٹ نہیں ہے وہ یہاں سے اپنے دستابیزات بنا رہے ہیں اور دوس کر رہے ہیں چنانسے ماہرہ وہ اٹھارہ افراد کے آدھار اپ ڈیٹ سات افراد کے الیکشن کارٹ کی درستگی اور چودہ نہیں درخواستیں دی گئی ہیں اور ایک میری سرٹیفیکٹ اور اشرم کارٹ اپلائی کیے گئے ہیں ناظرین ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں موجود صفابت المال کی شاقوں کی خدمات پر ایک نظر صفابت المال شاق میدک مہتار بیباؤں اور معذور غریب و مرد خواتین میں ایک لاکھ ارتیس ہزار روپے پانچ سو روپے مہانہ وظیف وظائف دیئے گئے جس کی ترتیب مندریہ زین ہے تیرہ خواتین کو ہزار ہزار روپے جملہ تیرہ ہزار روپے دے گئے چھتیس خواتین کو سات سو پچاس روپے جملہ سبتاویس ہزار روپے دیئے گئے ہیں تین خواتین کو پندرہ سو روپے جملہ چار ہزار پانچ سو روپے دیئے گئے ہیں ایک سو ٹیسی خواتین کو پانچ سو روپے جملہ چورین نو ہزار روپے دیئے گئے ہیں اس ماہ تین بڑے جانوروں کو گوش دو سو اسی گھرانوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس ماہ سات سو پچاس روپے کے چار وظائف پر اضافہ کیا گیا ہے اس موقع پر جناب عاصف اقبال علی صاحب کی جانب سے تمام شرکہ میں چائز سا موسیٰ پیش کیا گیا اس موقع پر سرپرس مرونہ جاویز علی انسامی کے علاوہ زمیدارہ میں صفابت المال محمد جناب محمد عاصف علی اقبال صاحب صدر صفابت المال حافظ سید خلیل صاحب خاضر مرونہ سید حسن قاسمی موجود تھے صفابت المال شاکھ بیسا کی طرف سے ایک وارٹر فریج مرشی کمپورٹ کے قریب لگا آگیا جس سے الحمدللہ کئی لوگ استفادہ کر رہے ہیں نیز ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی سو بیواؤں میں فیکس تین سو روپے وظائف تقسیم کیا گئے جناب افتر صاحب کے ہاتھوں سو مستحق بیواغان کو مہانا وزیفہ دیا گیا اور شمسطین نے اپنا قیمتی خون اور نگٹک جو ہزاروں میں اکھوتا ہے اور بہت مشکل سے ملتا ہے جوتی بائی کو دے کر گلیوری میں خون کی کمی کو دور کیا گیا اللہ اس نوجوان کو خون ترقی عطا فرمائے اور صفابت المال کے اس کام کو شرف قبولیت سے نوازے آمین سمم آمین صفابت المال شاق نل گنڈا کے زیادہ امام شہر کے تیس غریب خانداروں میں پینزد ہزار روپے مالیتی مہانہ راشن تقسیم کیا گیا صفابت المال شاق عدل آباد شہر مستقر عدل آباد کے مختلف محلجہ سے تعلق رکھنے والی بیواغ خواتین اور معذورین مستقین میں پانچ جون دوہزار چوبیس دختر صفابت المال شاق عدل آباد پر تیریس مستقین میں فیکس پانسو روپے کے حساب سے جملہ گیارہ ہزار پانسو روپے اور دو مستقین کو ہزار روپے کل تیرہ ہزار پانسو روپے کے مہانہ وزائی تقسیم کیا گئے اس موقع پر صدر صفابت عدل آباد موند سے مبشیر رحمت رشیدی نائف صدر حافظ شیخ بشیر رحمت محتمید حافظ قازم پاشا مصباحی خازن حافظ عبدالعزیز موجود تھے سبب دلمان شاق ساگر کے جانب سے کناپیلا سائل بزرگ کی خدمت کی گئی جنہیں اچھل ماہ قبل گنگاوٹی علاقے میں شرپرستوں نے غیر وزبی کلمات کہنے پر مجبور کرتے ہوئے تشدد و زرب کا نشانہ بنایا تھا اور داری بغیرہ نوش کرنے ہاتھی زخمی کیا تھا جب انہیں دفتر صفابت المال ساگر تقریب پایا تو انہیں نہلہ دھلا کر ناخن مگرہ تراش کر کے امداد کرتے ہوئے اچھی حالت میں روانہ کیا گیا صفابت المال شاق زہرباد کے زیر اپیمام بتاریز 10 جون خطاب کیا اس موقع پر شہر زہر آباد میں نو فارض مفتیانان اکرام کو تحنیت پیش کی گئی ونیس جو اثری تعلیم انٹر اور ایس ای میں ٹاپ رینک لانے والے طلبہ و طالبات میں تحنیت کے ساتھ ساتھ انعامات بھی تقسیم کیا گئے مرونہ نے اپنے خطاب کو جائے رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس وقت مال کمانا کمان نہیں ہے بلکہ مال کو خرش کرنے کا سریخہ سیکھنی ضرورت ہے آپ نے خواتی کے مبارک بات دیتی ہے فرمایا کہ فن میں مہارت حاصل کریں اور اپنے کام میں امتیاز پیدا کریں اور ساتھ میں علوز پڑوز میں جو غریب مستعق اور مستطیر ہوتے ہیں ان کی خدمت کو اپنا ملی فریدہ تسلیم کریں اس موقع پر مرونہ نے شاہر زہر آباد کے ذمہ داروں کو کام سلیقے سے انجام دینے پر مبارک بات پیش کی اس سلطلے میں حضرت مرونہ آتی قیمت قاسمی صاحب نے اپنے کلمات تشکر اور تعرف سفابت المال پیش کرتے وہ ارباب اصحاب سربس سے خواہش کی ہیں کہ وہ سفابت المال کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس دارے کی ترقیب میں اپنا خصوصی معاولت اور تعاون کو برقارہ رکھے ونیس قواتین سے گزارش کیے کہ اپنے ہر کے ناقابل استعمال سامان سے سفابت المال کی مدد کریں اس موقع پر مرونہ عبد المجیب قاسمی اور مفتی محمد نسیر احمد صاحب حسامی وانچاج آفیس صفابت المال محمد عرفان اور جنرل سیکریٹری محمد عبد المالیت محمد فصیم محمد زاکر صاحب اور محمد حصول کی طور پر جناب موسیٰ صاحب لیکٹر نے اپنی تاثرات کا بھی اظہار کیا اس پورے پروگرام کی بگرانی جناب محمد وسیم صاحب محمد حافظ عثمان صاحب حافظ سرال صاحب اور دیگر وقائے کارنی حصائلیہ صفابت المال شاہ کریم نگر کی جانب سے بیوہ خواتین مازورین غربہ اعتماع میں مہانہ وظائف کی تقسیم حافظ محمد حکیم خان نائف صدر صفابت المال شاہ کریم نگر کی جانب سے ہر ماہ شہر کے مختلف محل جانب میں بیوہ خواتین مازورین غربہ اعتماع میں پادندی سے وظائف تقسیم کہہ جاتے ہیں اسی طرح اس ماہ بھی پانچ تاریخ کو دفتر صفاب پر بدست مونا محمد قاضی حسینی صاحب صدر صفابت شاہ کریم نگر کی جانب سے اسی افراب میں فیکس پانچ سو روپے کے حساب جملہ چالیس ہزار روپے تقسیم کیے گئے اس تقسیم وظائف کے موقع پر محمد حیدر اسادی صاحب حافظ محمد اسماعیل صاحب حافظ محمد خرشید خان صاحب حافظ اظہر الدین صاحب کے علاوہ دیگر اراکین صفحہ شاہ کریم نگر موجود تھے صفحہ بطلمان شاہر اور انگباد جانب فبروزہ ہفتہ آٹھ جون دوہزار چوبیس دو غریب شخصوں کی شادی میں تین ہزار روپے کے چاول کی امداد کی گئی ناظرین نگرام صفحہ بطلمان کی ان خدمات کو مزید مستحق کرنے ہر مہینہ سو دو سو یا پان سو یا ایک ہزار روپے دے کر اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کے امداد کو مستحقین تک پہنچا جا سکے صدقہ بلاؤں اپنے گھروں پر صفحہ کا چیریٹی باکس رکھ لیں ہر دوز اپنے بچوں سے اس میں صدقات کی دخم دلوائیں اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود ہے بے ضرورت سامال صفحہ بطلمان کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے تعاون کے لئے ان نمبرات پر رب پیدا کریں ایچ ون فو جبل چو ٹریپل وان جبل وان صفحہ بطلمان کی خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لئے ہماری ویب سائٹ www.صفحہ بطلمان .org پر ملاحظہ کیجئے صفحہ بطلمان کی خدمات سے موقع و موقع و عقفیت اور دینی جلسوں اور اکابی علماء کرام کے بہنہ سے استفادے کے لئے صفحہ کی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ